بلاخر فوج نے اپنے ایک اہم آفیزر کور کمانڈر پشاور کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جنرل فیض حمید کو جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں اور اس سے پہلے وہ ڈی جی آی ایس آئی کے عہدے پر تھے جب وہ اس عہدے پر بھی تھے تو اس وقت بھی بالخصوص مسلمی نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز انہوں نے نام لے کر چونکہ میں نے میں تو خود جل سے کور کرتا رہا ہوں اور پریس کانفرنسز کا حصہ ہوں جہاں پر ان کا نام لیا گیا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فوج کے خلاف جو بات ہوتی تھی یا جنرل باجوہ کے خلاف یا جنرل فیض حمید کے خلاف جو بات ہوتی تھی تو اس کا ایک ریاکشن آتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی تھی یہ وہ اثرات تھے جو کہ ان پر تنقید کے بعد آنا شروع ہوئے تھے مگر جیسے ہی عمران خان حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس سے پہلے جو تحریک ادم اعتماد آئی کہ ایک ایسا ماحول بنا کہ جس میں ایک بار پھر جو فوج کا رول ہے اس کے اوپر بحث ہونا شروع ہوئی اور اب کی بار جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں فوج کے سیاسی کردار پر جنرل باجوہ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے ساتھ دیا ہے اوپوزیشن کا اور اوپوزیشن کو سپورٹ کیا ہے اپنے حکومت کو گرانے میں اس بات پر بھی جو فوج ہے انہوں نے متعدد بار اپنے بیانات کے طرح یا ٹویٹر کے طرح یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اور ٹی وی کے ضرور ایون کے بابر افتخار صاحب کو پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی اور انہوں نے کہا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے برائے مہربانی ہمیں سیاست سے دور رکھیں اور ہمارے جو فوج کا جو مرال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کریں روایتی طور پر جو جس طرح کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جو فوج ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے اس کی ایک سینکٹیٹی ہے لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو جنرل فیض ہیں ان کے اوپر مریم نواز جو ہیں وہ روایتی انداز میں جو پیچھے پہلے بھی وہ تنقید کرتی تھی اور اب کی بار جیسے ہی پی ٹی آئی کے کارکنان جو تھے انہوں نے جنرل باجوا کو حدوے تنقید بنایا تو مریم نواز نے جوابی طور پر جنرل فیض کا نام لے کر انہیں تانہ دینے کی کوشش کی عمران خان کو بالخصوص ایسا لگتا تھا کہ جو ٹارگٹ اصل میں وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ عمران خان کو ہی کر رہی تھی لیکن آہ بلواسطہ طور پر وہ جو ان کی تنقید ہے وہ جنرل فیض کے اوپر بھی آتی تھی انہوں نے کہا کہ تم جس انٹیلیجنس چیف کے بارے میں بتاتے ہو کہ تم نے اس کے ساتھ سردیاں گزارنی تھی اور وقت گزارنا تھا ہمیں سب پتا ہے کہ تم نے اس کے اس کے ساتھ کیوں وقت گزارنا تھا اور وہ تمہاری ہاتھ تھا وہ تمہارا تمہارے کان تھا انہوں نے اس طرح کی ورڈنگ یوز کی مریم نواز نے حالیہ جلسوں میں مریم نواز کی اس تنقید کے بعد کئی جو صحافی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اس پر آواز بھی اٹھائی کہ مریم نواز کو کھلی شوٹی دی گئی ہے اور جو جنرل باجوہ پر تنقید کرنے لوگ ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو آگے سے فوج کا ردعمل آتا ہے تو ایسا ایک محسوس ہوا کہ جنرل فیض جو ہیں ان پر تنقید جائز ہے اور جو جنرل باجوہ ہیں ان پر تنقید جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے یہ تاثر گیا اب جو خبریں آ رہی ہیں اور جو صورتحال کل کی پریس ریلیس کے بعد سامنے آ رہی ہے اس میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی مدادت دوار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فوج کے اندر اس حکومت کی تبدیلی کے بعد ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے اور ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر ڈیوین ہے اور جو ٹاپ ملیٹری لیڈرشپ ہے اس کو اپنے جونیر رنگٹ آفیسرز جو ہیں ان کی جانب سے کوسچنز کا مضاہمت کا ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے اب ایسے حالات میں جیسے میں نے پکچر بیان کی کہ ایک طرف جو جنرل باجوہ ہیں ان پر تنقید جو ہے اس کا ردعمل فوج کی جانب سے آ رہا تھا لیکن ایٹ سیم ٹائم جب جنرل فیس پر تنقید ہو رہی تھی تو اس کا جواب جو ہے وہ کہیں سے نہیں آ رہا تھا تو بلاخر اب فوج کی جانب سے اس کا بھی جواب آ گیا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے بلا تفریق کہ چاہے وہ تنقید جنرل باجوہ پر ہو رہی ہے چاہے جنرل فیس پر ہو رہی ہے یا فوج کے کسی بھی حاضر سرورس آفیسر پر ہو رہی ہے اس کا دفعہ اب کر رہی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فوج کے اندر جنرل فیس کو چاہنے والے یا جنرل فیس کے حامی جو لوگ تھے ان کی جانب سے پروٹیس جو ہے وہ رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیا جو سینکٹیٹی ہے ادارے کی وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے یا پھر پورے ادارے کے ساتھ اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے اس کی اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ جائز کیسی ہو سکتی ہے جبکہ ادارے کا جو ڈسپلن ہے وہ ہر وقت یہی رہا ہے کہ فوج کے اوپر جو تنقید کرے گا اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور تنقید کو اس کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر لازمی دیا جائے گا تو اس کا اب مجھے یہ لگتا ہے یہ تاثر اب سامنے آیا ہے کہ جو فوج کے اندر جو ریزنٹمنٹ تھی اس کا اب باہر بھی اظہار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو جنرل فیض ہیں اب ان کا دفاع بھی فوج جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے بالخصوص جب آصف ذرداری نے یہ کہا کہ انہیں تو کھڑے لائن لگایا گیا ہے اس کے بعد سے جیسے میں نے کہا کہ جو پروٹیسٹ ہے فوج کے جو جنئر آفسران ہیں یا وہ لوگ جو جنرل فیض کی چاہنے والے ہیں یا جنرل فیض کی حامی ہیں ان لوگوں کی جانب سے فوج کے اندر یہ ڈیبیٹ اٹھائی گئی کہ کیا جنرل فیض پر تنقید جائز ہے یا نا جائز ہے اور پھر جنرل فیض پر تنقید جو ہے وہ فوج پر تنقید ہے یا نہیں اور کیا صرف آرمی چیف پر تنقید ہی فوج پر تنقید ہے اس کے علاوہ اگر کسی پر تنقید ہوتی ہے تو وہ فوج پر تنقید نہیں ہے تو یہ ایک صورتحال ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اب ہم بات کریں گے کہ آخر کار فوج کو اس صورتحال کا سامنا کیوں ہے اس صورتحال تک فوج کیوں پہنچی میرا یہ خیال ہے کہ فوج کا جو سیاسی رول ہے جو سیاسی مداخلت وہ سیاسی حکومتوں کے عمر میں کرتی ہے عمر سلطنت میں جو وہ مداخلت کرتی ہے وہ اس کو اس نہجور لے آئی ہے یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں انہیں اب انیلسز کرنا چاہیے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر ملک جو ہے وہ ان کے طریقے پر چلنا ہے یا جو سیاسی آہ لوگ ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو پاکستان کی جو لوگ ہیں سیویلین گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے اس کے اوپر اب سنجیدہ طریقے سے بیٹھ کر فوج کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ ایک کو لائیں گے دوسرے کو نکالیں گے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ڈیفنڈ ڈیفنڈ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا آج صورتحال یہی ہے کہ جو فوج ہے اس کا دفاع کرنے والی کوئی ایک بھی سیاسی جماعت کم از کم نظر نہیں آ رہی اور سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں اگر وہ فوج کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو یہ فوج کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور فوج کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پلٹیکل فوج بنے گی یا آئینی رول کے اندر رہ کے ایک پاکستان کی فوج بنے گی شکریہ